بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اے لیئرنگ کے طریقہ بہت ہی مستند اور جدید طریقہ ہے اس طریقے میں یہ ہے کہ آپ کے پودے سے ایک پودے سے جیسے انجیر کا پودہ ہے اس سے آپ جتیس شاخے ہیں آٹھ یا دس پودے آپ نئے پیدا کر سکتے ہیں اور پھر ایسے تمام پودے جن کے جو یہ چھلکے ہیں آسانی سے اتر جاتے ہیں وہاں آپ اے لیئرنگ کا طریقہ استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے چھلکے کو دونوں طرف سے کٹ لگا کر چھلکے کی مدد سے کٹا ہے اور پھر درمیان سے میں نے نقائدہ جو ہے وہ کٹ لگایا اور چھلکے کو اتار لیا اتارنے کے بعد یہ پہلے میں نے اے لیئرنگ کی ہوئی بھی ہے اس کی مکمل ویڈیو موجود ہے اب میں اس کو مٹی لگا رہا ہوں اور کوشش کروں گا اس کی ایک شاخ میں نے رینے دی ہے جب یہ شاخ یہاں سے نکلے گی تو اس شاخ پورے کو پیچھے سے میں کٹ دوں گا اور آپ کے پاس ایک نیا پودہ حاصل ہو جائے گا وہ تمام پودے جن کے چھلکے سانی سے اتر سکتے ہیں جیسے آپ یہ مسمی کا درخت ہو گیا فروٹر ہو گیا مارٹا ہو گیا اس پہ آپ یہ اے لیئرنگ استعمال کر سکتے ہیں پلاسٹک جو آپ کی بلکل شفاف ہو تاکہ آپ کو نظر بھی آ جائے اور اےر ٹائٹ بھی ہو اور آپ نے لچکدار ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ کے پاس اس میں موجود ہے ٹیپ ہو رہا تو اس سے وہ بہت ہی بہتر رہے گی ادر بائیز آپ اس کو رسی سے بھی پلاسٹک کو کش کر باندھ سکتے ہیں یہ آپ نے اچھی طریقے سے اس کو کیا رسی آپ کے پاس پڑی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس روشن ٹیپ ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کارنر ہے یہاں سے آپ نے اس کو کش لینا ہے دیکھ سکتے ہیں پھر اس لیے آپ گھما کے در لیں اور پھر یہاں اگھٹھا رکھ کر ادھر سے بھی آپ اس کو ایٹ ٹائٹ کر لیں بنیادی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ہوا وارہ کا داخل داخلہ نہ ہوتا ہے یہ ایٹ ٹائٹ ہو جائے یہاں سے اب انشاءاللہ جب یہ آفٹر ون منت تقریباً اس کو لگی جاتے ہیں یہ بہترین موسم ہے ایک تو ساونتا مہینہ ہوتا ہے اور مارچ کا مہینہ جب پودو پر رسچڑا ہوتا ہے یہاں سے ہم جو آئے وہ اس کو کارٹ لیں گے اب یہ جڑے نکل آئیں گی اس لیے سے آپ کو اتنیا پودا حاصل ہو جائے گا اس کو آپ لگا سکتے ہیں یہ شاخ میں نے ایرلین کی ہوئی ہے بہت سی شاخیں آپ ایرلین کے ذریعے کر سکتے ہیں اور نئے پودے پیدا کر سکتے ہیں باجت نواز پرام سیر بگلا میری